یہاں پہنچے ہیں بعض گھرہ جن کے پنچالیس شہید ہیں وہاں سے آتے ہوئے یہ ہے پاکستان یہ پاکستان کے عوام اس پاکستان کو قبول نہیں کرتے یہ جو ہم پر مسلط بیٹھے ہوئے یہ پاکستان کے عوام کے بٹھائے ہوئے نہیں ہیں یہ ٹھوسے ہوئے لوگ ہیں جو ہم پر گبرانی کر رہے ہیں لہٰذا یہ تمام واقعات میں کرشار پسندوں کو کرفتار کر کے سزار نہیں دی جائے گی اور یہ ان کو جرت ملتی رہے گی آج انہوں نے دو گاڑیوں پر حملہ کیا کل دس پر حملہ کریں گے آج دو چار شہید اور سات آٹھ زخمی اکل زیادہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یہ چیزیں ناقابل تحمل اور برداشت ہیں جہاں اس وقت ہمارا وطن پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اس پر رحم کھایا جائے خدا کے لئے اس پر رحم کھاؤ اس کے ساتھ مزید ظلم نہ کرو وطن کے ساتھ اس کو طبعی بربادی کی طرف نہ لے کے جاؤ وہاں نہ پہنچا دو کہ کسی سے بھی نہ سمالا جا سکے پھر یہ تاریخ پڑھو کس طرح سے ملک ڈوبتے اور گھرک ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری وہ جو شرائط ہے طبعی اور بربادی کی ساری پاکستان میں سوقت موجود ہیں عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے عوام کی بات کو کچھ سننے کو تیار نہیں ہے عوام کی بات کو کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اپنی مرضی کی باتیں سننے کو تیار ہیں کہ سر تسلیم کرنا ہے جھکنا ہے آپ نے اور بس اور کوئی راستہ نہیں ہے غلامی کے لاب آپ کے پاس زمانے کے فیرون حامان اور قارونہ پر مسلط ہو رہے ہیں فیرون کیا کرتا تھا لوگوں کہ بچے مارو قتل عام کرو مرواؤ ان کو دھراؤ ان کو خوفزدہ کرو حراس کرو ان کو حامان ملہ تھا وہ فیرون کے کاموں کو توجیہ کرتا تھا ماشاءاللہ اور قارون پیسے والا تھا یہ منحوس مسلس اور ٹرائکہ تھی جو اس دبانے کے لوگوں کو استحصال کرتی تھی اور آج بھی یہ منحوس ٹرائکہ موجود ہے جو یہ کام کر رہی ہے حضر ان کو گرفتار کرنا چیز ہے پسندوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے لوگ اندیں نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جب چیزیں چھپ جاتی تھیں آپ کچھ نہیں چھپ سکتا ہر چیز سامنے لوگوں کے بچے بھی جانتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ عالمی سیونیظم جس کے پاس پوری دنیا کے میڈیا پر جس کا تو سلط ہے وہ میڈیا کی جنگ ہار چکا ہے غزہ اور فلسطین کے مظلموں کے سامنے لوگ اب بہرے اور اندیں نہیں ہیں زمانہ بدل چکا ہے پوری ایمپائر ہے امریکہ کی اور عالمی سیونیظم کی اور یورپ کی میڈیا کی ایمپائر ہے دنیا پر انہوں کا ہولڈ ہے اور میڈیا کی واروہ غزہ کے چھوٹے سے اکتالیس کلومیٹر کا طول ہے اس کا اور بارہ یا چھے بارہ کلومیٹر چھڑائی اس کی جتنے ہیں اور ہرا دیا انہوں نے اس عالمی فیرونی میڈیا کو ہرا دیا انہوں نے میڈیا کی جنگی کی ہیں وہ جو اسرائیل کا ایمیج برباد ہوا ہے وہ سالہ سال بھی بحال نہیں ہو سکتا جو داغ لگیا اس کے چیرے کے اور بچوں کے قتل کرنے کا عورتوں کو مارنے کا جنگی جرائم کا عوام کی نگاہ میں دنیا کے دیکھیں ہالی مسلمان نہیں ہیں فیر مسلم پورے یورپ میں لوگ آج بھی بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں چونکہ یورپ کے لوگوں کو کیا کہا تھا ان کی قمرانوں نے ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں چلڈرن رائٹس کی بات کرتے ہیں یہ ٹیچ کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں جب وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے قمران جو ہمیں پڑھاتے رہے ہیں اس سے خلاف جا رہے ہیں اٹھ کھڑے ہیں ان کے خلاف غزہ کے مظلموں کے حتمیں جو عوام کی نظروں میں گر جاتا ہے اس سے کوئی نہیں اٹھا سکتا ہمارے قمران ہم پر مسلط ہونے والی قوتیں عوام کی نگاہ میں گر چکی ہیں ان بچیوں کو مار کر لوگوں کی رائے نہ آمن کر کے تماشا دیکھ کر آپ سمجھ دیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں آپ بڑے عزت والے ہوں گے بڑا آپ کا اطرام اور اقرام ہوگا ہرگز خدا کی نگاہوں میں بھی گرے ہو اور عوام کی نگاہوں میں بھی گرے ہو اور یہ آپ جو آپ کی چیرے پر کالک ملی جا رہی ہے یہ کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتی کوئی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کالک کو لہذا شرق سوشل میڈیا کے اوپر جہاد کے نارے لگائے جا رہے ہیں الجہاد الجہاد ہو رہے ہیں سراکے کے والے سے یہاں ذرا ست سوشل میڈیا میں کدھے لوگ کے رفضار ہوتے ہیں ایسے پکڑ لیتے ہیں کیسے ہمارے اب ستنی کرگس کہتے ہیں جو چیل کہتے تھے اوپر سے آتی ہے اور مرگی کے بچے کو اٹھا مرگی کے بچے کو اٹھا کے لے جاتی تھی ایسے پھر جپڑتی اوپر سے دیکھتے عام طور پر سوشل میڈیا والا لوگ ایسے اٹھایا جاتا ہے یہ جو خطے میں الجہاد الجہاد کے نارے لگارے سوشل میڈیا پر کہ وہاں جنگ شروع کی جائے ان کو کیوں نہیں کوئی پک پچھتا نامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں اس لئے لوگوں کو آپس میں الجانا چاہتے ہیں اس لئے وہاں کے لوگوں کو خود امن کے لئے اٹھنا ہوگا بالخصوص شیعہ سنی جوانوں کو کروم اجنسی کے شیعہ سنی جوانوں کو خود امن کے لئے اٹھنا ہوگا اور نامنی کے ہاتھ کٹنے ہوں گے نامنی پھیلانے والوں کو راستہ روکنا ہوگا اپنے سرزمین کو اپنے مادرے بطن کو خود امن دیں اگر کوئی نہیں دیتا تو خود لیں امن کیلئے جی رہے ہیں امن ضروری ہے ہمارے لئے نہ امنی کا فائدہ نہ شیعہ کا نہ سنی کیا اور شیعہ سنی لڑی نہیں سکتے آپس میں نہیں لڑ سکتے تکفیری ٹولے نے انہوں تیار کی ہوئے چھوڑ دو کی اوپر ظلم کراؤ وزیرستان میں جتے ہیں بے گدا لوگ کا تو نے مانگو شیعہ گیا ہے انہوں تکفیری ٹولے پالے ہیں ان سے قتل عام کرائے ہیں ان کا اور علاقوں میں بھی اور پھر انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا سب کو مارا اے پی ایس نہ شیعہ نے کیا ہے نہ سنی نے کیا ہے ان قاتلوں نے کیا ہے دشگردوں نے کیا ہے جو پالے گئے تھے کہاں گے احسان اللہ احسان بارہ ہزار نجوان بچے جہلوں میں ہیں وہ تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں احسان اور احسان چھوڑ سکتا ہے اے پی ایس کے بچوں کا قاتل بس کریں کیا اتنا ظلم کافی نہیں ہے اتنا پاکستان کا نقصان کافی نہیں ہے کوئی اکھلے کل نہیں ہوتا پاکستان پاکستان کے عوام کا ہے آئینی اور قانونی طور پر وہ حکومت ہوگی جو پاکستان کے عوام لے کے آئیں گے فری اینڈ فیر الیکشن کے ذریعے اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہ ہوئے تو مزید بڑا بوران آئے گا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈنڈے سے دبا کر اٹھا کر اور ننگا کر کے ان کی عورتوں کو ذریعہ رسوا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے آپ مجھے بتائیں تاریخ پڑھیں کون سا ظالم ظلم کر کے کامیاب ہوا ہے نتیجہ آخر انڈ کیا اس کا رسوائی ہے چکست ہے اسی طرح سے ان کو گرفتار کرنا چاہیے ان پر پبندی لگانی چاہیے اگر پاکستان سے محبت ہے تو باہر میں بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھ وہاں پر مختلف ملکوں میں اور وہاں کے لاغے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں مختلف خلیجی ممالک کے اندر جو رکھیں وہاں کی گمتوں سے رابطہ کریں انٹرپول کے ذریعے ان کو پکڑے ہو لے کے انتر انہیں آمنی کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں پیسے جمع کر رہے ہیں مختلف خلیجی ممالک کے اندر اب بات کریں ان کے ساتھ کہ ہمارے ملکوں میں کیاں کی چندہ جمع کر سکتا ہے کسی اور ملک کے اندر گڑ بڑ کرنے کے لیے نہیں کر سکتا کوئی ملک جاز نہیں دیتا تو ان سے بات کریں ان کو بتائیں پور امن امن جرگے میں پور امن جو امن چاہتے ہیں لوگ ان کو بٹھایا جائے دشتگردوں کو نہ بٹھایا جائے جو قتل و غارت گری چاہتے ہیں جو نام نہیں پھیلانا چاہتے ہیں ان سے کبھی بھی یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اسی طرح سے غزہ کا مسئلہ غزہ کے لوگ بہت مظلوم ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے مسلمانوں نے کیا کیا کہاں ہیں کسی نے امریکہ سے نرادگی کا ظاہر کیا کہ کیوں سیل کو سپورٹ کر رہے ہو کیا ہے کسی نے ہم تو امریکہ خود جاتے ہیں ملتے ہیں ان سے جا کر بچوں کے قاتلوں سے ملنا معصوم بچوں کے قاتلوں سے ملنا یہ کوئی قرآن نہیں ہے کوئی دین نہیں ہے کوئی سلام نہیں ہے دین اسلام کیا کہتا ہے دین اسلام میں نے پہلے ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے روزانہ کئی ہزار بار لوگ قتل ہو رہے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر اگر اللہ کی مخلوق اللہ کا خانوادہ ہے اگر آپ کو اللہ کا خانوادہ اللہ کا خانوادہ ہے اگر ان کے قتل پر آپ کا عذیت نہیں ہے کیا آپ کی کوئی بیٹی کو قتل کرے بہن کو ماں کو قتل کرے آپ اسے ملنے جاؤ گے کبھی نہیں جاؤ گے جو آپ کے گھر کو اجھار دے آپ جاؤ گے اس کے ملنے کے لیے کوئی بھی غیرت مند دشمن سے نہیں بھی رات ملاتا جا گئے غزہ مظلوم میں اس تاریخ کے اندر جب تک جو ہم نے آج سمال پڑھا ہے ایسا ظلم کہیں نہیں ہوا ہے تھوڑی سی تو جان دکھاؤ سب عرب ممالک میں ان کے وزیر خارجہ وزیر دفاع سارے دھوڑتے دندناتے پھر رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ غیرت دینی کا غیرت اسلامی کا ثبوت دیا جائے اور ایک دن ابھی آنے والے آپ دیکھیں اسرائیل شکست کھا چکا ہے اسٹرڈجک شکست کھا چکا ہے اسرائیل جو اسرائیل اور امریکہ کی کشتی میں سوار ہوگا دنیا جان لے امریکہ ہمارا دشمن ہے ہم دو ریاستی منصوبے کو نہیں مانتے جو فلسطینی کہیں گے ہم اس کو مانتے ہیں یہ فلسطینیوں کا حق ہے پہلے دو ریاستی مان لو ایک ریاست ایک سادے تو انڈیا کو ایک بازر خدرہ کھلو کشمیر کا ایسی مسئلہ لکھا رہا ہے فلسطین کے عوام کو دو ریاستی یہ جو منصوبہ ہے کبول نہیں ہے ایک نام نہاد جیسے ابھی اکومت بنی ہوئی ہے محمود عباس کی ابو مازن کی وہاں پر ویسٹر بینک کے اندر ہوئے حکومت ہے دن بہ دن کالونیاں بڑھ رہی ہیں کبزیں بڑھ رہے ہیں کوئی بول ہی نہیں رہا ہے بول ہی نہیں رہا ہے لہٰذا ہمیں وہ بات قبول ہے جو قائد اعظم نے کہی تھی قائد اعظم کی بات کے مقابلے میں جو بھی کوئی بات کرتا ہے پاکستان کے امام اس کو نہیں مانیں گے انہیں کہا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے illegitimate ہے نینٹیٹ فارٹی میں کہا جب بنائی جا رہی تھی اس کو تو قراداد پاکستان جب پیش ہوتی ساری قراداد پاکستان جب پیش ہوتی منارے پاکستان میں قائدیات کیوں illegitimate ہے چونکہ غصب کی بنیاد پر ظلم کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے اپنے لاکھوں سے نکالا جا رہا ہے ان کے بچے مار رہے ہیں ان کی عورتیں مار رہے ہیں ان کی فصلوں کو آگ لگائی جا رہی ہے انہیں وہاں سے ڈرا کے نکالا جا رہا ہے یہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے سیونیسٹوں کا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ سیونیسٹوں کی ریاست کو مانوں گے اس قاتل ریاست کو تسلیم کرو گے اس کا سفرد کھانا پھر اسلامباد میں کھولو گے سلام ہو ان غیر مسلم غیرت مندوں پر ونزولہ پر بولیویا پر نکارا گوا پر کیوبا پر جن کے اندر غیرت انسانی ہے یہ نہ کرو اس طرح سے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ خارجہ پالیسی قرآن کے خلاف ہے لَنِيَ جَلَلَّهُ لِلْقَافِرِينَ لَلْمُمْنِنَ سَبِيلَا ہر وہ سیاسی روابط جو کفار کو آپ پر مسلط کریں حرام ہے قرآن کی نگاہ میں ہر وہ معاشی تعلقات اجتماعی تعلقات ثقافتی تعلقات جتنے بھی تعلقات ہیں جو ان کو آپ پر مسلط کرتے ہیں غالب کرتے ہیں حرام ہے وہ ایک ریاست جب سے اس علاقے میں وجود نہیں وہاں کسی نے امن نہیں دیکھا قتل ہی دیکھا ہے ظلم ہی دیکھا ہے آخری بات وہ ختم ہو رہی ہے حماس جیت رہی ہے مقاومت جیت رہی ہے کیوں اس طرح سٹیڈجی کی جنگ سٹیڈجی کیلئے جنگ آر چکے ہیں اس طرح کی سٹیڈجی کیا ہوتی تھی یہ بات سوکر ختم کر دیتا ہوں کیا تھی کہ کاتے اور فیصلہ کون حملہ کرنا ہے اور جلدی نتیجہ حاصل کرنا ہے کام وقت میں پہلی جنگ فیفٹی سکس میں ہوئی میرے خیال میں نو دن ہے دوسری سکسٹی سیون میں ہوئی ہے چھ دن ہے چھ دن ہے تسری نینٹی سیونٹی تری میں ہوئی ہے وہ انیس دن ہے ہتم صفائیہ ہو گئے مدد مقابل کا آپ کتنا سو گئے ہیں تین ماہ ہونے کو ہیں تقریباً اسی دن ہونے کے قریب ہیں تلانی ہو گئی ہے سٹیڈجی کی شکاست کھا گیا ہو فیصلہ کون حملہ کیا ہے وقت ان گیا سے نکل گیا ہے وقت جتنا آگے پڑے گا تو نہیں وہ مار کھا رہے ہیں اسرائیل ہار چکا ہے سٹیڈجی کی شکاست ہو چکی ہے اسے جنگ نہیں لڑی ہے جنگی جرائم کی ہیں جوانوں سے لڑے نا وہ لہذا وہ کشتی جو ڈوب رہی ہے امریکہ نے الائنس بنایا یمن کے خلاف کتنے ملک اس میں آئے دس کے قریب ہیں وہ بھی چار پانچ نکل گئے ہیں وہ امریکہ اتنا کمزور ہو گیا کہ الائنس نہیں بنا سکتا یمن کے خلاف سمندری الائنس جس کے ساتھ لوگ چلنے کو تیار نہیں ہیں فراز بھی چھوڑ گیا اس کو سمین بھی چھوڑ گیا جرمنی چھوڑ گیا اس کو یہ جو کشتی ڈوب رہی ہے پاور شفٹ اور یہ ویسٹریس کی طرف آپ برے وقت میں اس طرف جا رہے ہو پس رہے جا کر یہ ایکسپوز ہو رہے ہو اذا پاکستان کے امام گارت مند ہیں یہ ریڈ لائنز ہیں وہ دن نہ آئے خدا نہ کرے وہ دن آ جائے کہ پھر ظلم کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملے اس ملک کے اندر ہم سب بھائی ہیں برادر ہیں جن سے غلطی ہیں وہ غلطیوں کا اضالہ کریں جبران کریں اور اس ملک کو صحیح راستے پر لگائیں الیکشن کے لیے ابھی جو صورت علاق کے سامنے کیا ہو رہی ہے یہ تماشا لگا ہوئے الیکشن ہو رہا ہے یہ تماشا ہے کوئی سنجیدگی نہیں ہے الیکشن ایک آئینی تقاضہ ہے اور ایک مقدس حمل ہے انتہائی مقدس جہاں عوام ووٹ ڈالتے ہیں اپنے گمہران ملتخب کرتے ہیں جو ملک کو چلائیں آپ کے نظرک نہ آئین مقدس نہ قانون مقدس نہ کوئی آئینی عمل مقدس یہ تماشا ہے تماشا لگایا ہوئے انہوں نے اور پاکستان کے عوام دیکھ لینا وہ دن دور نہیں ہیں جیسے خیبر پخدفہ کے اندر اپنے گھروں میں کوئی نہیں کچھ نہیں دیتا نا ایک وقت آئے گا پورے پاکستان کے اندر لوگ اپنے گھر میں کسی کو نہیں گھسنے دیں گے جو جائے گا واپس نہیں آئے گا پھر اس طرف لے جانا جاتے ہمیں یہ الیکشن پاکستان کے عوام کا بنیادی آئینی حق ہے اس سے لوگوں کو محروم کرنا جو کہ انڈیٹ بن رہے ہیں ان کے حال کیا دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے سوال کے اندر ایک بندے کو مسلط کرنے کے لیے اتنا گند کرنا ضروری ہے اتنا مقام انسانیت سے گھرنا ضروری ہے اتنی لاکھ قانونیت اتنا ہی نہیں شکنی ضروری ہے ایک بندہ اتنا عام ہو گئے آپ کے لیے جس کا دل نہیں بڑا تین مرتبہ حکومت کر کے پاکستان بھانجے ہیں یہاں اس قابل کوئی پیدے نہیں ہوتا کہ کوئی اور حکومت کر سکے صرف اس پر لٹیرے حکومت کریں گے ڈاکو حکومت کریں گے قاتل حکومت کریں گے بے رہم لوگ حکومت کریں گے اس لیے میں نے بہت سے سیاستدانوں سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں اگر ایسی الیکشن کرایا گیا تو لوگ ستر کے الیکشن کو بھول جائیں گے سیمیٹی ون کو بھول جائیں گے اس طرح کے تھریٹس ہیں میری مادرِ وطن کو ہم سب اس کے بیٹے ہیں یہ مارا وطن ہے ہم سب پاکستانی ہیں وہ مسلموں غیر مسلموں ہندو بھی مارا پاکستانی بھائی ہے اسائی بھی مارا پاکستانی بھائی ہے سکھ بھی مارا پاکستانی بھائی ہے زورتش بھی مارا پارسی بھی مارا پاکستانی بھائی ہے یہ سارے مارے بھائی ہیں یہ ہم سب کا ملک ہے ہم کبھی بھی آپس میں نہیں لڑتے نہ لڑیں گے اس طرح سے ویسے لوگوں کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن اس بنیاد کے اوپر مسلم کی بنیاد کے اوپر اللہ کا ہی لسانی بنیاد کے اوپر نہیں پاکستان پنجاب کے بارے میں نفرت پھیلا رہے ہو بلوجستان کے لوگ پنجاب سے نفرت کریں سندھ کے لوگ پنجاب سے نفرت کریں کیپی کے لوگ پنجاب سے نفرت کریں اللہ کہ پنجاب کے عوام بھی بہت بزروم ہیں بارہ ہزار بچے جیلوں میں اس وقت پنجاب کی ہیں اکثر کتنا ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر پیٹل فیلڈ بنایا ہے پنجاب لہذا ہمارے دل دکھتے ہیں دھڑکتے ہیں بلوجستان کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ بیٹی اور بہنوں کے ساتھ یہ جو باہر بیٹی ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں سندھ کے مظلوموں کے ساتھ کے پی کے مظلوموں کے ساتھ اور پنجاب میں جو اس وقت بیٹل فیلڈ بنایا ہے ظلم کا شکار ہے ان مظلوموں کے ساتھ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں میں بہت دفعہ کہہ جوں گے اس وطن سے میری بہت آتفی اور کلبی اٹیجمنٹ بھی ہے میں پہلے بھی جس لیے پاکستان ٹوٹا تھا میرے ابو اکتالیس سال کے تھے خبریں سنتے ہوئے آرٹیک ہو کے مر گیا تھا جگر پڑ گیا تھا میں اس لیے یتیم ہوا تھا اس وطن کے لیے جان دیں گے آگا جانا ہم ہم مر جائیں گے اس وطن کے لیے اور جہاں یہ لینا چاہتے ہیں نہیں لے جانے دیں گے اس کو یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں ہم مریں گے سوطن خون دیں گے سوطن کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ظلم کتنا اس کے اندر طاقت ہے اور کتنا اور سا بیدان میں ٹھائر سکتا ہے اور مظلوم کی طاقت دکھائیں گے کہ مظلوم کتنا طاقتوار ہوتا ہے مظلوم کتنا باہمت ہوتا ہے ظالم تو بزدل ہوتا ہے شجاع اور بہادر آدمی کبھی ظالم نہیں ہوتا لہذا میں اس بات پر ختم کرتا ہوں میں اپنے حکمرانوں سے مقدر حلقوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے اس وطن کا سوچیں ذاتی اناد غصہ اناپرستی سے نکل آئیں پاکستان کے عوام کو اختیار دیں انہی عوام نے پاکستان بنایا تھا ہی عوام پاکستان کو بچائیں گے بھی اور چلائیں گے بھی انہیں حق دیں ان کا حق نہ چھینیں اور یہ خود بہترین حکمران منتخب کر لیں گے ایک دفعہ دو دفعہ سے صلحہ چلنا چاہیے شفافیت آتی جائے گی اور ہمارا ملک آگے بڑھ جائے گا ان حالات میں پاکستان ارلیمنٹ رہنا بہت نقصان دیا جب پاور شفٹ ہو رہی ہے بیسٹیز کی طرف مجھے امید ہے کہ آقل پریویل کرے گی آئین اور کی عکمرانی ہوگی اور قانون کی عملداری ہوگی اور ہم ایک بابکار پاکستان میں جیئیں گے اور ہمارا بطفقی کرے گا رہا صاحب آپ نے بات کی گزہ کے حوالے سے کہ جو کچھ گزہ میں ہوا ہے ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور آپ نے تین جنگوں کا بھی حوالہ دیا اب پاکستان میں بھی دکھا جائے اب ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا آپ تین بارشاں نہ ہو رہی ہیں حوالہ دی دیں اگر ساویج ساہمی میں دکھا جائے پیٹل پارڈی میں سے کئی چیزیں نکالی گئی گلامتبہ چار گلامتبہ کوئی کتنا تھا نائنٹی نائنٹا بھی دکھا جائے تو کلاف لیگ سے کلاف لیگ بن دی ہے مسلم لیگ سے دیکھیں آپ کچھ اور کچھ ہو رہا ہے ایسا تو پہلے بھی ماضی میں نہیں ہوا آپ نے کمپیرزن کیا گزہ کا کہ پہلے تین جنگوں میں ایسا نہیں ہوا آپ ان تین جنگ جو مارشاللہ کی لگی ہیں ان کا بھی حوالہ دیں پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کیا کہیں گے تم کدھر جا رہی ہے کب آپ لوگ بیٹھیں گے اور اس ملک کی تقدیر سورے گی اور پاکستان کے اندر اصل جمہوریت آئے گا بیٹھیں گے تو وہی بیٹھیں گے کوئی اٹھا گی دیل میں جالتے ہیں دیکھیں یہ بات درست ہے ہم نے اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہوئے ہیں انسانیت سے بھی گرے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ آئے ہیں اور ابھی جو صورتحالہ یہ بدترین صورتحالہ بے سابقہ ہے لوگوں کی ماں بہنوں کو مارنا ہنگروں میں گزتا ہے ہاں سب کیا بندہ کہے ہیں واقعا دل خون روتا ہے میں نے پہلے کہا کہ یہ صبر کا پیمانہ عوام کا لوگوں کا بریز ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کے جوان ہیں آپ خود بچے میں دوروں میں دیکھیں جوانوں کو ایک حتق رکا جا سکتا ہے سمجھایا جا سکتا ہے ایک حتق وقت آتا ہے کہ جوان بھی اپنے بڑوں کی نہیں سنتے تھے خدا نہ کرے لوگ وہاں پہنچ جائیں اور پھر کچھ ہی نہیں بچنا ہے اس ملک کے اندر کچھ ہی نہیں بچنا ہے یہ تنگ آمد بجانگ آمد یہ جو سلسلہ غزہ کے اندر بھی ہوا ہے ان کو مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے ایک ایک دن کر کے مرنا کیوں نہ کٹھے مریں ان کو بتائیں کہ مارنا کیسے ہوتا ہے تنگ آمد بجانگ آمد اس طرح سے اٹھتے ہیں پھر لوگ تو پاکستان بہت بڑا ہے ممکن ہو جائے گا میں نے پہلے کہا کہ عقل پریویل کرے خوش کے ناکن لیں اور اپنی انا اور تقبر کے غول سے باید نکلیں اور پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلیں عدلیہ کو بھی دیکھنا چاہیے ہماری عدلیہ کو بھی واقعاً عادل کرتے ہوئے نظر ہیں پکنٹ چیوز نہ کریں ابھی جو صورتحال ہے یہ مایوس کون ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی اگر انصاف نہیں ہوگا یہ ملک باقی نہیں رہ سکتا دنیا طاقت زور لگا رہے باقی نہیں رکھ سکتے انصاف اور اگرہ دل نہیں ہوگا اور جب آپ ایسے ریمارکس دیں گے اور بات کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگوں کی نگاہوں سے گر رہے ہو قاضی کا اعترام ہونا دی لوگوں کی نگاہ میں اگر قاضی خود ہی اپنے اعترام ختم کرا دے ایسی سی باتیں کرے کیا ان کو نظر نہیں آتا ملک اندر کیا ہو رہا ہے ذرا سی بات کے اوپر آپ قادم بنا دیتے ہیں جناب علاقے خواتین کا جی فلاں قسم کی خواتین کا کوئی چیک نہیں گیا جائے گا ایرپورٹوں کے اوپر تو باقی خواتین نہیں ہیں ہمارے ملک کی آپ کو نظر نہیں آتی پچھتر سال کی بوڑی خاتون ڈاکٹر یاسمین داشت جیل میں پڑی ہوئی ہے وہ دشدگرد ہے اور ڈاکٹر وہ کیسر کی مریضہ وہ دشدگرد ہے کہاں بیٹھے میں آگے کدھر ہے عدلیہ کدھر ہے انصاف انصاف کے بھی بیڑا دباہ ہو چکا ہے عدل کا بھی انہوں نے صدیان آس کیا ہوا ہے عدلیہ کے نام پر عدل کا قتل انصاف کا قتل یہ چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں جب لوگ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں گے نا نہ الیکشن کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ عدلیہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں پھر کون سا راستہ لوگ اپنائیں گے جب سارے راستے بند کریں گے تو دفن کے لیے کبر نہیں ملتی جگہ نہیں ملتی پناہ کے لیے پھر وہ راستہ پناتے ہیں لوگ اور لوگ اپناتے ہیں پھر کوئی اور سوال دلیہ چوار جی کملاس یہ دلیل عزوی صاحب جو جی بی کے ہمارے صدر ہیں مجیس بات مسلمین کے ایک گزارش ہے کہ وہ اس حوالے سے خود بات کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم متنازع علاقے کے بہت سارے حقوق ہیں اور وہاں کے عوام کے جو ڈیمانڈ ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ آئینی الحق ہے اور یہاں کے نیشنل اداروں میں نمائندگی ہے ہماری فہمی سنبلی میں سینٹ میں اور انیف سی اوارڈ میں ہمیں حصہ ملے اور ہم یہاں پہ باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنے نیشنل اداروں میں ہماری نمائندگی ہو اگر آئینی حقوق ہمیں نہیں دیتے ہیں تو اگر ڈسپیوٹڈ ایریا کے حساب سے ہمیں رکھتے ہیں تو ڈسپیوٹڈ ایریا کے بہت سارے حقوق ہیں یعنی ڈسپیوٹڈ ایریا جس کے قبضے میں ہوگا جس کے سرپرستی میں ہوگا اس ڈسپیوٹڈ ایریا کے تمام لوازمات اس سرپرست جو بھی ہوگا اس کے حوالے سے یعنی تمام تر موازمات میں آپ کو کیا کیا کہوں ایڈوکیشن کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے ڈیفینس کے حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے اور وہاں کے ترقیاتی سکموں کے حوالے سے جو وہاں کے پوٹنشل ہے ذرائع ہیں ان تمام کے حوالے سے جس کے زر سرپرستی ہے وہ ذمہ دار ہیں وہ اس علاقے کو دیکھیں جب تک اس علاقے میں جناب علی ہمیں رکھا گیا ہے کشمی کے ساتھ جب تک کشمی کا مسئلہ حل نہ ہو ہمارے تمام تر چیزوں کا جو ہے خیال پاکستان کو رکھنا چاہیے فیڈرل کو رکھنا چاہیے اور یہاں پاکستان میں جی بی کے حوالے سے اس کا کوئی کنسپ نہیں ہے کوئی خیال رکھا نہیں جا رہا ہے جبکہ وہاں جو انڈیا کے زر سرپرستی میں ہے کشمیر ہے سرینگر ہے اور وہاں پہ لداخ ہے کرگل ہے وہاں پہ تمام چیزوں پہ سبسڑی دی جا رہی ہے تمام چیزوں کو بحال رکھا جا رہا ہے تمام چیزوں میں ان کو ریلیف دی جا رہی ہے ایڈوکیشن ان کے لیے مفت ہے صحت ان کے لیے مفت ہے جناب علی اقتصادی طور پر ان کو جہاز کا کیرہ آیا بھی ان میں سبسڑی ہے گندوں میں سبسڑی ہے چاوال میں سبسڑی ہے تیل میں سبسڑی ہے میں کیا کہوں آپ کو ان تمام چیزیں جو ضروریات امہ ہوتی اس میں سبسڑی کی ذمہ دار وہی ہے جو ڈسپوٹڈ علاقے کو اپنے زیر سرپرستی لیتے ہیں لہٰذا ہمارا ڈیمان یہی ہے کہ اگر متنازعہ اور ڈسپوٹڈ ایریا ہمیں رکھنا ہے تو ہمارے لیے تمام حقوق جو وہاں کے لوگوں کے ڈیمان ہے اور متنازعہ علاقے کے حقوق ہے وہ ہمیں میسر ہونی چاہیے ابھی لوگ روڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریلیف ہمیں مل رہا تھا وہ گندوں سبسڑی تھی لیکن وہ ابھی وہ بھی ہم سے چھنے جا رہے ہیں تو آوام مجبور روڑ پر ہیں ہم ہم گندوں سبسڑی کے ساتھ ساتھ دوسرے حقوق کو بھی ہم ڈیمان کریں گے اور جب تک ہمیں حقوق نہیں ملیں گے ہم پیچھے ہڑنے کے لئے تیار ہیں گلگت بلکستان ہم پیچھے ہڑنے کے لئے تیار نہیں ہے گلگت بلکستان کے تمام عوام جہاں کہیں بھی ہو انشاءاللہ وہ تیار رہیں گے گلگت بلکستان کے حقوق ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقوق سے پیچھے ہٹیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے ساتھ رہیں گے لیکن برمائز اپنے حقوق پر نہیں کریں گے ہم لڑ کے ہم چھین کے اپنے حقوق کی حفاظت کریں گے زمینوں کے پہاڑوں کے حفاظت بھی کریں گے اور اپنا حقوق چھین کے لینا بھی ہم جانتے ہیں انشاءاللہ ہیں ابھی بھی ابھی بھی ہیں آج بلا ان سے واپس لیا جا رہا ہے اگر گروپ سے بلا ان کے پاس نہ ہوگا تو آپ پیش کس کریں گے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ اس وقت مشکل میں پی ٹی آئی اس مشکل کی گھڑی میں جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے ہم با وفا لوگ ہیں میں نے خان صاحب سے کہا جو ہمارا مویو پر سہن ہوا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں آزاد خارجہ پالیسی داخلی خود مختاری کسی کو حق نہیں دیں گے یہ آمد آخلت کریں آزاد خارجہ پالیسی مستقل اپنے قومی مفادات کے مطابق اپنی زمین کسی کو نہیں دیں گے کسی طرح سے فیصلے خود کریں گے اور جی بی کو ہم آئینی حسیت دیں گے یہ ساری چیزیں کشمیر کا مسئلہ تو ہم نے اس پر ہے ہم اس راستے میں یہ عزت کا راستہ ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور ہمارے شہدہ کا بھی نیریٹیو یہی ہے لہذا ہم نے کہا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک مر جائیں گے ساتھ دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ جو کہیں گے ہم کریں گے جو ان کی ڈیمانڈ ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آجان میں کہا رہا ہوں جان دینے کو دیار ہے مجھے بھی یہاں سے لے جائیں گے نا میں جب گرفتار ہوں گا نا میں کہوں گا میری کوئی زمانہ نہ کرائے جب تک ایک جو اٹھائے کے لوگ مسنگ بھی ہیں کہہ دی ہیں جب تک وہ باہر نہیں آگے میں باہر نہیں ہوں گا کبھی ہی ترخواست دیں گے میں باہر نکالیں مولانا صاحب یہ فرما دے گا کہ دینی سیاسی جماعتیں جو ہے ملک میں اور جو بلے کے حالات ہیں وہ ایک کیونکہ 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 چلیہ اپارت چکے یہ جو بنی ہے نا ایک عدف کے لیے نہیں بنی ہے جنہوں نے آمن قائم کرنا ہے اور آمن قائم کرنے کی بگت آنکھیں بند کر لیتے ہیں ذمہ دار وہی ہیں وہی جواب دے ہیں اور کون جواب دے ہو سکتا ہے ایک علاقے میں جب جرائم پڑھتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے وہی سچو اسے پڑھے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں حکمران جواب دے ہیں اور ذمہ دار ہیں باقی جہاں تک آپ نے مذہبی جواباتوں کو کہا ہے بہت ہی مذہبی جواباتیں تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بنائی ہیں ہاں کچھ جینمن بھی ہیں ان سے مارے چھتہ لوگات ہیں اور رابطے ہیں اور انشاءاللہ وہ کا رون بھی ہمیشہ ہم پازیٹیو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ خدا نہ خاصتہ من بھی پاکستان کے اندر کام کریں اور خرابی کے لیے کام کریں دیکھو یہ پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارا کر ہے ہم مر سکتے ہیں اس کے اندر خرابی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے اس کو آگ لگانے کے لیے کبھی کام نہیں کریں اس کی دبائی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے اس کی بربادی کے لیے کبھی کام نہیں کریں گے یہ ہماری مادرے وطن ہے ہمیشہ اس سے ہم اس پر فیدا ہو سکتے ہیں وطن ہم پر نہیں فیدا ہوگا ہم فیدا ہوں گے اپنے وطن کے اوپر بغیر تنفاق کیوں نہیں ہماری جمعہ پاکستان نہیں تھا میں کل پاکستانا ہوں میں بھی بہت تھا پاکستانا ہوں میری آسنے ہمارے دوست گئے ہیں میرے سائق وائس شیئرمین گئے ہیں وہاں پر چادریں لے کے گئے ہیں کمبل لے کے گئے ہیں ہماری پوری جماعت نے کیا ہے میں بھی بھی جاتے ہوئے مل کے جاؤں گا